خبر نے آپ کو کراچی میں عمارت میں آگ سے پانچ افراد جا بہاگ اور سیکڑوں متاثر ہو گئے رہائشوں کا کہنا ہے کہ تنکہ تنکہ جوڑ کر آشیاں نہ بنایا تھا آگ نے سب خاک کر دیا کراچی میں نیجی شاپنگ مال میں آگ نے صرف دکانوں کو ہی بھسم نہیں کیا بلکہ درجنوں فلیٹس اور سیکڑوں افراد کا گھر بار بھی جلا دیا کسی نے ماں کو اٹھایا تو کوئی بچوں کا ہاتھ تھام کر جان بچانے میں کامیاب ہوا رہائشیوں کے مطابق تنکہ تنکہ جوڑ کر آشیانہ بنایا تھا لیکن سب ختم ہو گیا متاثرین نے رات کھلے آسمان تلے گزاری کہتے ہیں فائر برگیڈ وقت پر پہنچ جاتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا دوسی جانب ایس ایس پی سینٹرل فیصل عبداللہ چاچڑ کا کہنا ہے کہ ایس بی سی اے کی ٹیم کی جانب سے کلیرنس سے قبل کسی کو عمارت میں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بسیکلی ایس بی سی اے ہے ان کی ٹیم رات کو آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ کولنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ان کی اپنی تحقیقاتی ٹیم آئے گی وہ یہ اسرٹن کرے گی کہ یہ بیلڈنگ اس قابل ہے کہ اس میں اندر لوگ جا سکیں تو پھر لوگوں کو اجازت دی جائے گی رہائشی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں فلیٹس میں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ خود اپنا بچا کچا سامان سمیٹ سکیں